راجسان تکنی کی وشودہالے کوٹا کے اسوسییٹ پروفیسر گریش پرمار کو لے کر چوکانے والے کھلاسے ہو رہی ہیں سٹی ایس پی کے سر سنگھ شیخہ وط نے بتایا کہ پروفیسر پرمار اپنی چہیتے ودھیارتیوں سے ہی پیپر سیٹ کراتا تھا اور انہی سے کوپیاں بھی جانچ کر باتا تھا اس کے موبائل فون کی جانچ میں ملی اپتی جنک سامگریوں سے پرمار کی یون کنٹھاؤں کا بھی کھلاسہ ہوا اسی بیچ کوٹ نے پرمار کی ریمانڈ عبدی 28 ستمبر تک کے لیے بڑھا دی ہے تو ادھر ایک اور ایمتیک چھاترہ کے سامنے آنے کے بعد انکو کے بدلے اسمت ماملے میں سسپینڈڈ پروفیسر کے خلاف تیسرا مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے تکنیکی وشودہالے میں انکو کے بدلے اسمت کے ماملے میں گرفتار ڈرٹی پروفیسر گریش پرمار کو آج کوٹ میں پیش کیا گیا ہے جہاں سے کوٹ نے گریش پرمار کی ریمانڈ عبدی 28 دسمبر تک کے لیے بڑھا دی ہے پورے ماملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کوٹا سی ٹی ایش پی کیسر سنگھ شیخاوت موجود ہیں سراپ نے ویشیش پولیس تلکہ گھٹا نے اس پورے ماملے کی جانچ کے لیے کیا تھا کس طرح کے نئے تحتے سامنے آئے کیونکہ آپ نے خود نے انٹروجیٹ کیا ہے گریش پرمار پر سورواتی دور میں تو یہ ماملہ سامنے آیا تھا کہ سرسواتی کے پویتر مندر میں اشمت انکوں کے بدلے اشمت جیسا ماملہ سامنے آیا تھا دیرے دیرے جو انو سندھان کے دوران کلے ہی کھلتی گئی اس میں اس کا جو ویڈیو اس کا موبائل جبت کیا گیا تھا اس میں جس طرح کا پورنگرافی جیسا کچرا آ سامنے آیا اس سے لگا کہ یہ ویکتی ایک وکریت مانشکتہ کا ویکتی ہے جس کو کسی بھی روپ میں ایسے پویتر شکشن سنستان میں پرادھیاپک ہونے کا کوئی نتک ادھیکار نہیں ہے اسی آدار پر اس کی گرفتاری کی گئی اس کا جو سہیوگی چھاتر تھا اس کو بھی گرفتار کیا گیا پولیس دوارہ جن چھاتروں کو فیل کیا گیا تھا ان کا آروپ تھا کہ انوچیت مانگ پورا نہیں کرنے کے کارن ایسا کیا گیا ہے اس لئے سبھی انکتالکاؤں کی پرتیاں بھی پولیس دوارہ انو سندان کے دوران جسے ویڈیالے پرشاشن سے پرابط کی گئی ہیں انو سندان سے یہ تتھ بھی اوزاغر کیا گیا کہ جو پیپر سیٹ کیا گیا اس میں بھی اس آروپی پروفیسن نے اپنے جو ادھیانرہ چھاتر تھے اپنے مرجیدہ ان سے پیپر سیٹ کریا کچھ لوگوں کو پیپر لیک کیے اور کوپیاں بھی انہوں نے ہی چیک کی تو اس پرکار ایک طرح سے پورا مزاق سا اس نے پرکشا پوری ایک موڈرس اوپرنڈ بھی تھی اس کے واردات کے کہ آپ خود سر بیٹیک کے سٹوڈنٹ رہے ہیں تقنیق کی بشیوی دہلے کہ یہ جو پوری پرکشا پرکریا ہے جو انسور کی جانچ نہیں کی جو پرکریا ہے انسور کوپی کو جانچ نہیں کی جو پرکریا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کیونکہ خود ہی پیپر سیٹ کر رہا ہے آپ نے چاہیتی ودیارتیوں سے پیپر سیٹ کر رہا ہے سٹوڈنٹس کو فیل کر رہا ہے پھر ناجاج مانگیں کر رہا ہے کیا اس سسٹم میں بھی اس سسٹم کی جانچ بھی ایسا ایٹی کی جانچ کا بشیہ ہے ٹیکنکل یونیورسٹیز کو جب یہ اتنی اوٹونومی دی گئی تھی اس سمیں کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ کالانتر میں اس کا اس طرح سے دورپی ہوگا لیکن آٹی او میں جو پرکشا کے ساتھ جس طرح کی دھاندلی کی گئی ہے اور جس طرح سے یہ کالک پوتی گئی ہے سکشن سہستان پر اس پر اگر اس طرح کے اوٹونومی کے ادھکار ایسے پروفیسرز کو دیے گئے تو ان کا دورپی ہوگونا سمبھاوی تھے تو تطپرتہ کے ساتھ اور کوئک ایکشن لیتے ہوئے پولیس نے گریش پرمار کی خلاب ایک مضبوط کیس بنیا ہے لگاتار پولیس ریمان پر ہی ڈرٹی پروپسر چل رہا ہے لیکن آج اس کیس میں دو بڑے کھلاسے پہلی بات تو یہ کہ اس پورے معاملے میں کس طرح سے گریش پرمار کی مرڈو سوپرینڈی ہوتی تھی اس کا کھلاس آئی سائی ٹی نے کرنے کا پریاس کیا اس کی خلاب ایک اور پیڑی چھاترہ کے سامنے آنے کے بعد مقدموں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے اور پولیس نے وہ سبھی اتر کاپیوں بھی لی ہے جن میں پرکشارتیوں کو خاص کر چھاترہوں کو فیل کر کے اور بد نیتی سے ان سے ناجاج مانگے گریش پرمار کیا کرتا تھا مانا جا رہا ہی کہ آنے والے دینوں میں اس پورے معاملے کو لے کر کوٹا شہر پولیس اور بھی کئی بڑے کھلاسے کر سکتی ہے کیمروین آکاز دیپ سنگھ کے ساتھ بھاور اشچاران فاسٹ انڈیا نیوز کوٹا کوٹا سے اس وقت کی بڑی خبر ہے فاسٹ انڈیا کی خبر پر موہر لگ گئی تقنیقی وشویدھیالے کوٹا کے دین فیکلٹی افیرز پروفیسر راجیب گفتا کو ہٹایا گیا ہے فاسٹ انڈیا نے دوپہر میں ہی یہ خبر بریک کر دی تھی دین پروفیسر راجیب گفتا کو پت سے ہٹانے کی تیاریوں کی خبر یون پرتارنہ کی شکایت پر پولیس نے گفتا کی خلاف کیس ری اوپن کیا ہے یہ بڑی جانکاری آپ کو دے رہی ہے یہ پورا معاملہ جب سے سامنے آیا اس کے بعد ایک نہ ایک گڑی کھل رہی ہے جوڑ رہی ہے اور اب یہ جانکاری سامنے آئی کوٹا سے جس کے ساتھ ہی فاسٹ انڈیا کی خبر پر موہر بھی لگ گئی تقنیقی وشویدھیالے کوٹا کے دین فیکلٹی افیرز پروفیسر راجیب گفتا کو ہٹایا فاسٹ انڈیا نے دوپہر میں یہ بریک خبر کر دی اور اب پد سے ہٹانی کی تیاریوں کی خبر ہے یون پرتانک کی شکایت پر پولیس نے گفتا کے خلاف کیس ری اوپن کیا ہے اور اب کیونکہ یہ پہلے معاملہ سامنے آیا تھا اور اس میں ایف آر بھی لگی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ پورا معاملہ جو ہے یون پرتانک کا ہے لیکن تب اس کے بعد کوئی کارپائی نہیں ہوئی اور اب یہ بڑی جانکاری دین پروفیسر راجیب گفتا کو پد سے ہٹانی کی تیاری جس پر مہر لگ گئی ہے یہ پورا معاملہ جب نمبر کے بدلے اسمت مانگنے کا سامنے آیا دھیرے دھیرے کئی اور راز یہاں پر کھلتے چلے گئے یہ بھی پتا چلا کہ جو پروفیسر برمار ہے اس کے ساتھ میں اسٹوڈنٹس کی گینگ بھی ہے یعنی یوں کہیں کہ کچھ چھاتر چھاترہ جو ہیں وہی یہ کاؤپیاں چیک کرتے تھے وہی نمبر دیتے تھے اور وہی یہ لوگ پساتے تھے کہ اگر تم کو پاس ہونا ہے تو پرمار کے پاس جانا پڑے گا چھاترہوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا تھا اور کئی چھاترہ یہ آئے ہیں اور یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ کاؤپی ہے جس میں آرڈر دیئے گئے ہیں کہ جل سے جل پروفیسر راجیو گپتہ کو لے کر یہ آرڈر ہے ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے ایڈیشنل چارج ڈاکٹر اے کے دویدی کو دیا گیا ہے اور اس سے کے ساتھ ہی یہ صاف ہو جاتا ہے کہ راجیو گپتہ کو یہاں سے ہتایا جا رہا ہے